سٹوڈنٹ ویزا آپ کے پاس 99% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو سٹوڈنٹ ویزا مل جائے گا جیمانی کا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنے روپ میں بیٹھے ہوتے ہو تو آس پاس کمروں کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں تو اب سٹوڈنٹ ڈوم ہے تو کچھن میں سب پکے گا کچھن میں الکوہول بھی چلے گی لوگ پییں گے بیر زوارے بھی پییں گے لوگ کچھ حرام چیزیں بھی پکائیں گے جب آپ آتے ہونا سب سے نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس منٹالیٹی یا جس سائکی کے آپ بندے ہوتے ہیں ہر بندہ اور سائکی کرنی ہوتا ہے 3 inches یا 45 inches جو ان کے پر LCDs رکھے ہیں وہ لے آتے ہیں speaker رکھے ہیں فول آواز میں شور چلے گا میرا جو رنٹ ہے جو میں سٹوڈنٹ ہوسٹیل میں دے رہا ہوں فرینکفرٹ جیسے بڑے سٹی میں وہ دے رہا ہوں تقریبا 245 euros ایک مہینے کے دو طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں جرمنی میں وارم رنٹ ہوتا ہے یا کولڈ رنٹ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے اپلائے بھی کر رہے ہو اکوموڈیشن کے لیے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کولڈ رنٹ ہے یا وارم رنٹ ہے کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ بولتا ہے یا یہ تو 300 euro میں مل رہا ہے تو بہترین ہے لیکن وہ کولڈ ہوتا ہے اس کے اوپر یوٹلٹیز وغیرہ ملا ہو تو سو ڈیڑھ سو یورو وہ مل کے تو وہ 400 ساڑھے چار سو کوئی آپ کو پڑھ جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو اہم ہے میں یہ رول ہے کہ نارمل ڈیز جو ہے نا دس بجے کے بعد کہیں پہ شور نہیں ہوگا اور صبح چھ بجے تک کوئی شور نہیں ہوگا یہ منع ہے پیچھے جو آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہ ہے یونیورسٹی آف زیغن کا ہوسٹل عبداللہ جو ہیں جن کے ساتھ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں یونیورسٹی آف زیغن کے ہوسٹل میں عبداللہ سے ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوسٹل کس طرح کیا ہے ہوسٹل دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس ہوسٹل میں تو چلیے پھر عبداللہ کے پاس بلکہ عبداللہ کے پاس کیا جانا ہے عبداللہ تو ہماری لئے کھڑےوں میں پہلے ہی تو اب ہم اندر چلتے ہیں آپ نے ڈال لیٹ کر دیا ہے اور دوسرے بندے کو مشین استعمال کرنی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کپڑے نکال کے اوپر رکھ دیتا ہے یا نیچے رکھ دیتا ہے تو آپ کو جب یہ سردیاں ہیٹ کرتی ہیں تو صرف اور صرف برف دیکھتی ہے آپ کو اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمرائز کریں آپ کو بتائیں کہ کس چیز کے کس اکوموڈیشن ٹائپ کے کیا ڈوانٹیجز ہیں کیا نقصانات ہیں اس کے اور تقریباً پیسے کتنے ہیں رینٹ تقریباً کتنے ہیں مہینے کا آپ کو لجائے گا سب سے پہلی ایک چیز جو ہے عبداللہ بھائی اگری کریں گے اس سے کہ آپ جرمنی میں اگر اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ اکوموڈیشن سے بچا سکتے ہیں صرف ایک چیز ہے اکوموڈیشن کے جہاں سے آپ اپنے سیونگز کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کہیں سے کچھ سیونگز نہیں کر سکتے ہیں کیا لگا اپنے آپ اپنے مہینے کا لگنا ہے وہ لگے گئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دو وقت کھانا شروع کر دوں تو وہاں سے پیسے بچ جائیں گے نہیں وہ آپ کے ضرورت ہے اور وہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے ہیلس انشورنس جو جانی ہے وہ جانی ہی ہے آپ اس میں نہیں کچھ سکتے آپ کے ٹرائبلنگ وغیر باقی جو خرصے ہیں وہ آپ کے فکسے ہیں وہ ہر کسی کے ہونے 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 ہیں بس بات آتی ہے اکومنڈیشن پر کہ آپ اکومنڈیشن سستی لیتے ہو تو آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں اکومنڈیشن آپ مہنگی لوگ ہیں سستی شروع ہوتی ہے کسی چھوٹے سٹی میں ہو سکتا ہے ڈیر سو یورو سے شروع ہوتی ہو تو آپ نے ڈیر سو یورو کی اکومنڈیشن لیے آپ کے پیسے پھر بچنا شروع ہو گئے اور کچھ لوگ ہیں جو کہ سات سو یورو بھی مہینے کے دے رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہاں پر آپ پیسے بچا سکتے ہیں اور یہ پیسے نہیں بچیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اکومنڈیشن ٹائپ کی پہلی اکومنڈیشن ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ہے یونیورسٹی ہوسٹلز یونیورسٹی کے اپنے ہوسٹلز جو ہوتے ہیں یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ سبسیڈی دیتی ہے بچوں کو سب سے سستے یہی ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے سستے ہوتے ہیں ہر بندی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے یہی ہوسٹل ملے تو بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ملتے تھوڑا مشکل سے ہیں تو ہم عبداللہ سے پوچھتے ہیں اب عبداللہ نے کس طرح اپلائی کیا ہے کس طرح ملا اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر ہوسٹل ملنے میں اب عبداللہ بتائیں ذرا جی اچھا مجھے تو یہ ہوا تھا جب میرے پر ایڈمیشن آیا تھا تو میں سب سے پہلے جب کانٹیک کیا تھا زیگن کے سٹوڈنٹ سے کہ بھائی کس طرح سے مطلب دومیٹریز اٹھونی جائیں تو انہوں نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی تھی یونیورسٹی آر زیگن کی سٹوڈنٹ وانہین کے نام سے ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ وانہین کے نام پر سرچ کرتے ہیں کہ جتنے بھی زیگن میں آپ کے دومیٹریز ہوتی ہیں وہ آجاتی ہیں آپ اس کے حساب سے ان کا پورا مپ ہوتا ہے کہ آپ کا جو روم ہے وہ اس طرح کا دکھے گا اور اتنے میٹر سکوئر کا ہوگا تو میں نے اسی پر سرچ کیا تم مجھے اینگز باگ سمجھ میں آتا ہے اس میں دومیٹری میں ابھی ہوں اپلائی کیا وہاں پر فارم فیل کرنا ہوتا ہے آپ کو آپ کو اپنا انویشن لیٹر سبمیٹ کروانا ہوتا ہے فارم فیل کرتے ہو آپ اس کے بعد ان کا اپلائی جاتا ہے کہ یہ روم آویلیبل ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے اس روم کے لیے اپلائی کیا تو یہ روم آویلیبل نہیں ہے اس کے بدلے یادہ روم آویلیبل ہے اچھا اب یہ ہر سٹی کا الگ ہوتا ہے کہ کتنا پریشر ہے سٹوڈنٹس کا کتنے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو وہ ویٹنگ پیریڈ کتنا ہے اب زیگن کا عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپلائی کرنے سے لے کر کے روم ملنے تک ان کا دو سے ڈھائی مہینے کا پروسس تھا ان کو دو ڈھائی مہینے کے بعد روم ملا بہت اچھا ٹائم ہے یہ مطلب آپ کو جب ایڈمیشن لیٹر آپ کے ہاتھ میں آ گیا ٹھیک ہے ویزا دیکھیں سٹوڈنٹ ویزا آپ کے پاس نائنٹی نائنٹ پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو سٹوڈنٹ ویزا مل جائے گا جرمنی کا اگر تو آپ کے سارے ڈاکومنٹس کلیر ہیں سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں سارا پیپر ورک آپ کا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کو ویزا ملی جانا ہے تو آپ کے پاس جیسی ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے نا یونیورسٹی کا آپ فوراں اپلائی کر دو اکومیڈیشن کے لیے یونیورسٹی کے ہوسٹیلز میں میں فرینکفرٹ کا بتاؤں تو فرینکفرٹ میں آپ کو ایک سال کا بھی ویٹنگ پیریڈ ہے کہ اگر آپ کو ایڈمیشن لیٹر آیا آپ نے اپلائی کیا انیورسٹی ہوسٹیل میں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک سال کے بعد آپ کا نمبر ہے ہو سکتا ہے دو سال کے بعد نمبر ہے تو یہ سٹی ٹو سٹی ویری کرتا ہے پہلی پریورٹی تو آپ کی جیسے ہم نے بات کر لی کہ آپ کی سٹوڈنٹ ہوسٹیلز آپ کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے پریورٹی بات ختم کیونکہ ان کے جو رینٹ سب سے ک ہوتے ہیں اب میرا جو رینٹ ہے جو میں سٹوڈنٹ ہوسٹیل میں دے رہا ہوں فرینکفرٹ جیسے بڑے سٹی میں وہ دے رہا ہوں تقریباً دو سو پینٹالیس یوروز ایک مہینے کے جو کہ بہت ہی کم ہے اگر آپ باہر جاتے ہو کوئی روم دھونگتا ہو تو آپ کو ساڑھے چار سو پانسو یورو میں بھی روم بہت مشکل سے ملتا ہے عبداللہ آپ کتنا دے رہے ہو یہاں پر رینٹ میرا تقریباً یہاں پر 242 ہے تو سیم مطلب تقریباً دو سو چالی دے رہے ہیں دو سو پینٹالیس میں دے رہا ہوں تو تقریباً سیم مطلب تقریباً سیم مطلب تقریباً ہوسٹیل کا حالانکہ سٹی میں کتنا ڈیفرنس ہے تو پہلا تو آپ کا اپشن یہ ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو سٹوڈنٹ ہوسٹل میں نہیں ملتا تو آپ جا سکتے ہو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ڈامز میں تو جس طرح کچھ ہوسٹل ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی منیج کر رہی ہوتی ہیں کچھ ہوسٹل ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ باڈیز مینج کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے تھوڑا سا زیادہ آپ کا رنٹ ہوگا یونیورسٹی کے جیسے دھائی سو ہے ہو سکتا ہے ان کا ساڑھے تین سو چار سو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہی آپ کے لئے فیزبل ہے وہ پرائیویٹ ڈامز ہوتے ہیں اب اگر آپ کا یہاں پر بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر بھی زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں پر بھی تھوڑا بہت جو پرائیویٹ ہوسٹل ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت آپ کے لئے آپ کو ویٹنگ پریئیڈ مل جاتا اب اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو تیسرا آپشنز ہمارے پاس کیا عبداللہ بھئی تیسرا آپشنز ہی بھی پھر اس کے بعد یہ بچتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو آپ کو ریزنبل پڑے گا وہ پڑے گا آپ کو شیئر اپارٹمنٹ آپ کا پورا ایک اپارٹمنٹ ہوگا دو کمروں کا یا تین کمروں کا جس میں مطلب پھر کمرے وائز بندے آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے ابھی میرے ایک دوست ہیں وہ بھی ایک شیئر اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تین دوست ہیں جو ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ایک ہنڈرڈ تو آئین ہنڈرڈ رہ رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ تین دوست ہیں تو تین میں ڈیوائیڈ ہوجاتا ہے تو وہ بھی آپ کو ایک بسیترینی بھی پڑتا ہے لیکن پھر یٹلیٹی بیلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ انہی کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر جس طرح سے آپ آپ یہ اپشنز آگے جاتے رہو گے تو آپ کو پھر مہنگا پڑتا رہے گا اب جیسے انہیں بتایا کہ ایک شیئر اپارٹمنٹ بسیقلی کیا ہوتا ہے ایک تین چار بندوں نے ملک مہینے کا وہ ہر بندے پر سپلٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے شیئر اپارٹمنٹ اچھا اب یہ ہو گیا اب ان سب چیزوں کے نا ان تینوں چیزوں کے کیونکہ آپ شیئر میں رہ رہے ہو آپ واشروم شیئر کرو گے آپ کچھن شیئر کرو گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں کسی ساتھ واشروم شیئر نہیں کرنا چاہتا میں کچھن شیئر نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے جو اپشن ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ سب سے مہنگا یہی اپشن ہے آپ کے پاس لیکن بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو لینا چاہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ بسیکلی کیا ہوتا ہے آپ کا اپنا کمرہ آپ کا اپنا چھوٹا سا کیچن آپ کا اپنا واشروم تو کوئی بندہ کچھ یوز نہیں کرے گا سب کچھ آپ نے اب خود ہی یوز کرنا ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہر سٹی کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں فرینکفرڈ میں اگر آپ سٹوڈیو اپارٹمنٹ لیتے ہو تو آپ کو ساتھ سو سے شروع ہوتے ہیں ساتھ سو بھی ملنا بہت مشکل ہے لیکن ساتھ سو سے شروع ہوتے ہیں اگر آپ ڈھونڈنا چاہو شاید آپ کو مل جائے آٹھ سو نو سو ہزار تک جاتے ہیں ہزار یورو پر منت تو اس اتنے میں آپ کو سٹوڈیو اپارٹمنٹ ملے گا تو اگر آپ کر سکتے ہو افورڈ تو بلکل آپ یہ لے سکتے ہو زیگن میں آپ کو پتہ ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ تقریباً کتنا زیگن میں کیونکہ فرینکفرڈ کے کمپیٹ ہوئی تو کافی چھوٹی ہے تو زیگن میں آپ دیکھیں گے تو اراؤنڈ 500-700 یورو میں آپ کو سٹوڈیو اپارٹمنٹ ملتا ہے اور یہ رینٹ ہے تو جو ہوتے ہیں وہ اس کے الگ سے ہوتے ہیں تو اچھا باقی جو بھی آپ شیئر اپارٹمنٹ لوگے یا سٹوڈیو اپارٹمنٹ لوگے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لینڈلوڈ پہ کہ وہ کس طرح کا کانٹریکٹ آپ کو دیتا ہے دو طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں جرمنی میں وارم رینٹ ہوتا ہے یا کولڈ رینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وارم رینٹ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے لیٹس اپنے لینڈلوڈ بولتا ہے مہینے کے میں آپ سے 900 یورو دوں گا سب کچھ انکلوڈیڈ ہے بجلی کا بل گیس کا بل انٹرنیٹ کا بل سب کچھ انکلوڈیڈ ہے آپ کو اپر سے کچھ نہیں دینا پھر ایک ہوتا ہے کولڈ رینٹ کولڈ رینٹ کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کرایہ آپ کا یہ ہے پانچ سو یورو اور اس کے اوپر جو کتنی گیس آپ یوز کرو گے جتنا آپ بجلی یوز کرو گے جو انٹرنیٹ یوز کرو گے وہ سب چیزوں کی یوٹنیٹیز کے بل جو ہیں وہ آپ نے ایکسٹرا اس کے اوپر دینا ہے یہ دو طرح کے اوپر رینٹ ہوتے ہیں جب آپ پاکستان سے اپلائی بھی کر رہے ہو ایکوموڈیشن کے لئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپر کولڈ رینٹ ہے یا وارم رینٹ ہے کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ بولتا ہے یار یہ تو تین سو یورو میں مل رہا ہے تو بہترین ہے لیکن وہ کولڈ ہوتا ہے اس کے اوپر مطلب ملا ہو تو سو ڈیڑھ سو یورو وہ مل کے تو وہ چار سو سارے چار سو کئی آپ کو پڑ جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو اہم ہے ہم پروز اور کونس کی بات کرتے ہیں اگر سٹوڈنٹ ہوسٹل سب سے سستہ ہے تو کیا فائدے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں فائدے میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سٹوڈنٹ سے انٹریکشن بہت جلدی آسانی سے ہو جاتی ہے آپ مستقل کمیونکیٹ کرتے ہو کچھن میں یا باہر فلور پر آپ کو بندے مل جاتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہو ان سے پوچھتے ہو شاید آپ کے سیم فیلڈ کے نکل آئے ہیں تو پھر آپ کمبائنڈ سٹوڈیز ویڈا پلین بھی کر سکتے ہو یہاں چیز ہیں تو یہ میرے ساتھ سے ایک بہت بڑا پروز ہے ملنا ملانا لوگوں سے ہومسکنس کم ہو جاتی ہے کچن میں آپ بندے دیکھ رہو کہیں پہ بھی آپ آگے پیچھے بالکنی میں جا رہو تو کوئی نہ کوئی بندہ ہے آپ انٹرائیٹ کر لیتے ہو اگر آپ کے کورس کے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ کورس وغیرہ پھر آپ پوچھ لیتے ہو کہ کیا کام ہوا یونیورسٹی میں کیا نہیں مل کے پڑھ لیتے ہو یہ بہت بڑا فائدہ ہے تو تیسرا جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بھی ہم تقریباً پہلے والے پوائنٹ میں کور کر چکے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ کا جو رینٹ ہے ہمارا 242 یا آپ کا 245 ہے تو اس میں آپ کی یوٹیلٹی ساری کور ہے آپ کا گیس کور ہے آپ کی ایلیکٹرسٹی کور ہے آپ کی انٹرنیٹ کور ہے تو ایچ اور ایبوریتنگیس کور ہے یہ یونیورسٹی کے جو رینٹ ہوتا ہے نارملی یہ وارم رینٹ ہوتا ہے تو جو بھی آپ پیسے دیتے ہو ساری یوٹیلٹیز اس میں انکلوڈی ہوتی ہیں چوتھا فائدہ اس کا جو یہ ہے کہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ اب یونیورسٹی کے دور میں سب کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹس یہاں پر رہ رہے ہیں انہوں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے تو جو لوکل بوڈیز ہوتی ہیں اس سٹی کی وہ پلان اس طرح سے کرتی ہے ٹرانسپورٹ کے بس نیچے سے یہ آپ کو اٹھا کے لے کے جائے آپ کے ہوسٹل کے اور یونیورسٹی میں ڈریک لے کے جائے تو یہ ٹریبلنگ یہ بہت آسان ہو جاتی ہے رادر دن کہ آپ کہیں اور اپنا اپارٹمنٹ لیتے ہو وہاں سے پھر آپ کو کنیکشنز دیکھنے ہوتے ہیں اچھا پہلے میں اس جگہ جاؤں گا وہاں سے پھر یہ بس لوں گا تو وہ دو تین کنیکشن آپ کو لینے پڑ سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کونز کی کہ یار برائیاں کیا ہیں کیا بات آپ کو لگتی ہے کہ ایک بندے کو لگ سکتا ہے کہ یار سٹوڈنٹس میں یہ برائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہونا سب سے نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس مینٹیلیٹی ہے جس سائیکی کے آپ بندے ہوتے ہیں ہر بندہ اور سائیکی کا نہیں ہوتا یا تو آپ سے ایک پوائنٹ پکڑ لیں صفائی کا اگر آپ تو آپ جتنی صفائی رکھ رہے ہو میں کوئی زیادہ صفائی نہیں رکھتا لیکن آپ کو جب کچھن میں گندگی دکھتی ہے تو آپ بلتے ہو جار کیا ہوتا ہے کچھ بندے ہوتے ہیں بہت بندے صفائی رکھتے ہیں میں سے میرے فلور پر بہت زیادہ اس بات پر زور ہوتا ہے کہ صفائی رکھی جائے کیونکہ ایمیل سرکلیٹ ہو جاتی ہے فوراں واتس اپ پر میسے جاتے ہیں کہ یہ کیا بات تم ایزی ہے صحیح اپنے کچھ رہا ہے یا آپ نے کیا ہے تو آپ ڈزوز میں بھیگیں تو اس چیز پر آپ کو زور رہنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کی سائیکی نہ ہر بندے سے میچ نہیں ہوتی تو سٹوڈنٹ ڈاؤم کا ایک بہت بڑا اکون ہے کہ یہ آپ کو سب کے ساتھ ملکے رہنا ہے جھلکے رہنا ہے لیکن ہر کسی کو آپ اپنے حساب پر پر لے کر نہیں چل سکتے کوئی بہت صاف ہوتا ہے کوئی بہت گندہ ہوتا ہے بندہ اسی طریقے سے کسی اور چیز کا شوق ہوتا ہے اچھا اور کیونکہ اب یہ آپ جرمنی میں ہو پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پر الکوہول وغیرہ بین ہو یا اس طرح کی چیزیں کوئی نہ پکائے تو اب سٹوڈنٹ ڈاؤم ہے تو کچھن میں سب پکے گا کچھن میں الکوہول بھی چلے گی لوگ پییں گے بیرز وغیرہ بھی پییں گے لوگ کچھ حرام چیزیں بھی پکائیں گے تو وہ کبھی کبھی کسی کا دل خراب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھن میں اب بھی ایسی چیز پکری ہے اس کی سمیل ہوتی ہے کچھ بھی اب یہ انڈینز کے لیے بھی ہے انڈینز جو کہ ویجیٹیرین ہیں اب ان کو اگر کوئی گورس پکا رہے ہیں کچھن میں تو ان کو بھی دل ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ مطلب آپ کے بلیفز جو ہیں جس طرح کی آپ کی سوسائیٹی کے نورمز ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں نورمالی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پکا رہے تو ہم نہیں پکاتے پھر ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں جب وہ پکا کے اپنی صفائی وغیرے کر کے چلے جاتا ہے تو پھر ہم جا کے پکا دیتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو اس میں پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اچھا ایک کون یہ ہے پرائیویسی کہ ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پرائیویسی کا کونکہ پاکستان میں ابhemہ شہول ہوگvan پر ہے وہاں وہاں پر کیا پرائیویسی آپ میں پر آپ چلید کہ وہاں پر ایک دیتے ہیں ایک پانچ پانچ چھے بندوں میں ہ جاتے ہیں پر پھر آپ نے جانتی آپ کو ہر کے اسے لوگوں سے الگر کیسئے روم لمیانند سے ملا گیا ہے سوڑی سوڑی سورڑات میں ہی ہوتیں بھیر آپ کو تزیر نہیں ہیں تو یہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جب فون پر ہونچی ہونچی باتیں کر رہے ہو تو آپ کی باتیں بھی باہر جانے ہیں کمرے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں گھر پر بات کر رہا ہوں ہی کسی دوز کی طرح بات کر رہا ہوں ہم ایکسائیٹمنٹ میں بہت زیادہ ہونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے ہی پاکستانی لڑکے جب میرے روم سے باہر سے گدرتے تھے وہ بھائی آئیستہ بھولتے ہیں کہ آوازیں ساری باہر آرہی ہیں یہ ہے کہ یہ بھی خیلی بات ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور آپ میں پتہ بھی نہیں چلتا اس طرح کی چیزیں ہیں تو خیر لیکن یہ میرے خیل سے اپنے لئے بولوں تو مجھے ہی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ کسی کو اگر پرائیویسی کا مسئلہ ہو تو وہ صافیسٹیکیٹر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا مسئلہ ہویا ہے بلکل ہوتا ہے کافی لوگوں کو مطلب شیئر کچن پارٹیز تو میرے خیلتا ہے جو دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے میرا بھی روم دیکھا ہے کہ بلکل ہی کچن سے اٹیشت ہے تو کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک واتس اپ پر یہ میسیج آتا ہے کہ بھائی برڈے پارٹی رہا ہوتا ہے اس طرح سے توڑا سا شہر شراب ہوتا تو اس کو اگنور کر دینا اب وہ شہر شراب یہ نہیں ہوتا وہ سکسٹی انچز یا فورٹی آئی انچز کی جو ان کے بارے آل سیڈیز رکھے ہوئے ہیں وہ لے آتے ہیں سپیکر رکھے ہیں فول آواز میں شہر شراب ہوتا ہے جرمنی میں یہ رول ہے کہ نارمل ڈیز جو ہے نا دس بجے کے بعد کہیں پہ شہر نہیں ہوگا صبح چھے بجے تک کوئی شہر نہیں ہوگا یہ منہ ہے کوئی شہر نہیں کر سکتا سونے کا ٹائم ہے لیکن پھر جمعہ ہفتہ جو ہے نا پھر یہ جو ویکنڈز کی نائٹس ہیں اس میں پھر علاو ہوتا ہے کہ جو آپ پارٹیز کرو آپ جو مرضی کرو تو اب عبداللہ نے جیسے بتایا سامنے ان کے کچن ہے اب کچن میں پارٹی ہو رہی ہو جیسے ویسے تو عبداللہ خود بھی نہیں سوتے رات کے دو تین بجے تک تو ان کو مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو چیزیں بھی ہم بتا رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے پر رہنے کے بتا رہے ہیں یہ جنرل لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں آپ کو شور شرابہ مل سکتا ہے یہاں پہ آپ کو پارٹیز اب یہ پرو بھی ہے کون بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چلو یار ہلا گلہ ہو رہا ہے ہمارا بھی مائن فریش ہو جائے گا جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے باتیں ماتیں کریں گے تھوڑا ہم بھی انجوائے کر لیں گے تو یہ مائن فریش ہو جائے گا کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہمیں شور شرابہ نہیں پسند تو یہ ان کے لیے بری بات ہے ہمارے لیے تو میرے خواہد ایک پوزیٹیو بات ہی ہے کہ آپ کو لوگوں سے ملنا ملانا ہو جاتا ہے آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو تھوڑا مائن ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہ ایک فائدہ ہے ہمارے لیے کون اور ہے یہ واقعی کون ہے شیئر باتھروم اب بیس کمرے ہیں دو واش روم ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے ہوسٹلز میں بھی ایسا ہی ہے کہ اب اگر وہ اکوپائیڈ ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور دوسرا واش روم اگر صفائی کوئی ایک بھی گندہ ہو بیس بندوں میں سے کوئی ایک دو بندے بھی گندے ہو اور وہ واش روم کے صفائی نہیں رکھ رہا تو یہ واقعی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ پہ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر خیر کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو کہ ایک صفائی کا خیال رکھو لیکن کئی نہ کئی آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا مل سکتا ہے تو یہ کونز ہے تو خیر اب ہم آجاتے ہیں یہ جو جو چیزیں ہیں یہ سٹوڈنٹ ہاؤسٹل کے بارے میں ہم نے بات کی ہے یہ پرائیویٹ ہاؤسٹل میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں ہاؤسٹل لائف میں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں شیئر اپارٹمنٹ بھی آپ کے لئے ہیں لیکن شیئر اپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہو آپ اپنے بندے خود ہی چوز کرتے ہو مائنڈ میچ کرتا ہے تو شاید جو شور شرابے والی کھانا پکانے والی کیونکہ مسلمان رہ رہے ہیں تو سارے مسلمان ہی رہ رہ رہے ہوں گے وہاں پہ اور اگر کوئی دوسرے ریلیجن کا ہے تو سارے وہی رہ 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 رہے ہوں گے تو ان چیزوں سے ان کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے اور لاسٹ اگر سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے وہ تو ہی 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 ہے اس میں لیکن نقصان یہ ہے کہ پھر آپ کا انٹریکشن نہیں ہے کسی کے ساتھ مالا سوشل اگر سوشل یا کافی انیکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دات والی بیٹھا گئے نہیں ہوتی ہیں آپ کی دوستوں کے ساتھ مطلب آپ سٹوڈیو اپارٹمنٹ میں پھر آپ ہی آپ ہو پھر آپ کو نہ کوئی انٹریکشن ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ پھر انٹریکشن آپ کو کرنا ہے آپ کو نکل کے جانا پڑے گا کہیں پہ تو وہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ والے آتے پھر ہمارے ہوسٹیلز میں ہی ہیں جب پارٹی ہوتی ہیں ہوسٹیلز میں ہوتے ہیں پارٹیز کے لیے